اسلام علیکم ہائی ایوری وان ویلکم ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں سارے میرے پیارے پیارے بہن بھائی اور میرے پیارے بزرگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میں بھی علم دلیلہ ٹھیک ہوں علم دلیلہ اور آج کا جو ویڈیو میں شروع کر رہی ہوں آپ سب کے question answer ہیں جو کہ آج کی ویڈیو میں میں شامل کر رہی ہوں آپ سب نے جو مجھے questions کیے تھے اس کے answer اور جو میری regular subscriber ہیں جو مجھے روز کے دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں وہ تو میری پچھلے vlog سے جو میں ایوری ڈالتی ہوں اسے ان کو کافی پتا ہوگا میری introduction یا کافی information ان کو میرے بار میں پتا ہوگی کیونکہ میں اپنے everyday vlog میں کچھ ایسی بات کو ایڈ کرتی ہوں جس سے ان کو میرے بار میں پتا چل سکے لیکن پھر بھی کچھ questions ایسے ہیں جو کہ لوگوں آپ سب جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں سٹارٹ کرتی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا question جو ہے وہ سب کے لیے ہی ہے لیکن یہ question پوچھا ہے مجھ سے احتشام دانش نے احتشام دانش پوچھ رہی ہے کہ آپ اپنا introduction دیں اور یہ بتائیں کہ آپ کب سے کینیڈا میں ہیں اور آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ کس کس ایج کی ہیں تو سب سے پہلے introduction سے شروع کرتے ہیں میرا نام سائما ہے اور ہم لوگ ہم چار بہنے تھی ماشاءاللہ سے چار بہنے ہیں ہم لوگ اور تین جو ہیں مہریڈ ہیں ہم لوگ ایک جو چھوٹی والی رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ان کی بھی جلدی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ اور میرے ابو جو تھے وہ کافی سال قویت میں رہے ہیں وہاں پہ جوب کرتے تھے اور پھر وہ پاکستان شیفٹ ہو گئے جب میں بورن ہوئی تو وہ پاکستان میں تھے اس کے بعد پاکستان میں ابو جی نے جوب کیا جولر کا کام ان کو انٹرسٹڈ تھے انہیں جولر کی شاپ کھولی تھی ان کی جولر کی شاپ تھی اور میں جو پڑھی ہوں پرائیوٹ سکول میں پڑھی ہوں مارے گاڑ کے پاس ہی بہت اچھا پرائیوٹ سکول تھا تو ابو جی بلکل بھی نہیں تھے کہ وہ ہمیں گورنمنٹ سکول میں ان کو نہیں تھا کہ پڑھ رہا ہوں میں اپنے بچیوں کو ان کو پڑھنے بچیوں کا پڑھانے کا بہت شوق تھا ہم پہ کبھی انہوں نے زور زبردستی نہیں کیا لیکن ہمیں پتہ تھا کہ وہ ہمیں بہت شوق سے پڑھاتے تھے اور ان کو تھا کہ میرے بچے کچھ اچھا پر لکھ جائیں اور اچھے کابل انسان بنیں سو ٹینتھ کریڑ تک میں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد میں نے پاس ہمارے گرلز کالج تھا وہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا میں نے اور ابھی میں ایف اے میں تھی اور مجھے کافی زیادہ شوق تھا ٹیکسٹائل انجنیرنگ کرنے کا یعنی کہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر بننے کا مجھے بہت شوق تھا اور اس کے لیے یہ تھا کہ لاہور میں کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں تھا جہاں پہ ایڈمیشن مل سکے یا کوئی ایسا پروگرامز جہاں پہ سکھاتے ہو تو اس کے لیے کراچی میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا کورس کرواتے تھے حالانکہ اببو کو بہت شوق تھا کہ میری بچیاں پڑھیں لیکن دوسرے سٹی میں بیجنے کا ان کا بالکل بھی حسلہ نہیں ہوا تو میں نے سیمپل ہی ایف اے کیا تھا اور جب میں ایف اے میں تھی تو اس کے ایکزام دیئے ہوئے تھے تو اسی دوران میری شادی ہو گئی تھی اور ایف اے کر لیا تھا میں نے لیکن تھرڈ ڈیئر میں ڈمیشن اگر میں لے لیتی تو لے لیتی لیکن اسی دوران ہی میرے تایا جی کے طرف سے پرپوزل آیا تھا ان کے بیٹے کا میرے جو ہز برن ہے وہ میرے تایا کے بیٹے ہیں تو اببو جی نے بلکل بھی اس وقت منع نہیں کر سکے دیفنیلی وہ اپنے بڑے بھائی کو کبھی بھی منع نہیں کرتے ویسے بھی جو میرے ہز برن ہے بہت نائس انسان ہے اور اتنا اچھا رشتہ تھا تو اببو جی بلکل بھی انکار نہیں کر سکے اور اس ٹائم پہ جب آپ اپنے بچوں کا فیوچر دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اچھا ہوگا تو آپ پھر ان کی سٹڈی کو بھی اببو جی نے نظر انداز کر دیا کہ ٹھیک ہے کہ اب اگر اس کا اچھا پرپوزل کو آیا ہے تو انہوں نے کر دی تھی میری شادی لیکن مجھ سے پوچھا تھا اور الحمدللہ کہ ان کا یہ رسیان بہت اچھا تھا جو بھی مابا فیصلہ کرتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے اور الحمدللہ حمدللہ کہ میں اپنے گھر میں بہت اچھا ہوں اور نیکس پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ کتنے سال سے کینیڈا میں ہیں تو مجھے کینیڈا میں آلموسٹ تھرٹین، فورٹین یار ہونے والے ہیں کیونکہ میں شادی کے اپنے شادی کے تقریب بن میں دو سال تک پاکستان میں رہی تھی تقریب بن دو سال کمپلیٹ تو نہیں تھے لیکن وان اینڈ ہاف یر سے تھوڑا زیادہ تھے تو تقریب بن دو سال ہی کہہ لیں آپ دو سال میں تقریب بن پاکستان میں رہی تھی اور اس کے بعد میں یہاں پہ آگئی تھی کینیڈا میں کیونکہ کینیڈا کا تھوڑا سا پرسیجر لنبا ہوتا ہے پیپر ورک تھوڑے سے لنبے ہوتا ہے ٹائم زیادہ لگا تھا لیکن اس دوران میرے ہزبینڈ دو تین دفعہ پاکستان آگئے تھے وہ ہر سال ہی آتے تھے پاکستان ہی موم ڈیڈ کو ملنے کے لیے لیکن میں تقریب بن شادی کے دو سال کے بعد کینیڈا آئی تھی اب مجھے کینیڈا آئے ہوئے تقریب بن تھرٹین یورٹ ہوگے ہوئے ہیں اور آپ سب اور نیکس پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ کی جو بیٹیاں وہ کونسی عمر کی ہیں تو میری بڑی ڈاورٹر ہیں وہ پندرہ سال کی تقریباً ہونے والی ہیں اور جو اس سے چھوٹی ہیں وہ 11 ڈیر کی ہیں اور اس سے چھوٹی والی ٹوینز ہیں وہ 10 ڈیر کی ہیں اور مرشاللہ سے اور جو میری بڑی بیٹی ہیں وہ پاکستان میں ہی بورن ہوئی تھی باکی سارے میرے بچے کینیڈا میں بورن ہوئے تھے اور میری 4 ڈاورٹر ہیں چار بیٹی ہیں میری اور چار اسکول جاتی ہیں بڑی والی جو ہیں نائن گریڈ میں ہے ماشاءاللہ سے اور آیشہ جو ہیں وہ سکس گریڈ میں ہے آگے جو مریم ایمان ہیں وہ ٹوینز ہیں تو دونوں فور گریڈ میں ہے ماشاءاللہ سے اور میں کمپلیٹ ہاؤس وائف ہوں گرد میں ہی رہتی ہوں بچوں کی کئی کاموں میں سے ٹائم ہی نہیں ملا کبھی کہ جوب کی جائے اور میرے حبی نے مجھے کبھی منع بھی نہیں کیا کہ میں جوب کرنا چاہوں نہ کرنا چاہوں انہوں نے مجھ پہ یہ ڈیسین کو کبھی اپنا نہیں ڈالا کہ تم یہ کرو یا وہ کرو یہ میرا ڈیسین ہے کہ میں کرنا چاہوں تو میں آج بھی کر سکتی ہوں اگر نہیں کرنا چاہ رہی تو نہیں کر رہی ہوں الحمدلللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہودی گرد کو بہت اچھتی سے منیج کر لیتے ہیں اور اگر بچوں کی جہاں تک تربیت کی بات آتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ماں کو گھر میں ہونا چاہیے ان کے پاس ہر وقت تو اللہ پاک سب کے بچوں کو نیک اور قابل بنائے آمین اور میرے حبی جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بینک جوب کرتے ہیں پہلے کافی عرصہ وہ جپان رہے ہیں اب وہ کینیڈا شفٹ ہوگئے ہیں کافی سال ہوگئے ہیں تو کینیڈا میں بھی رہتے ہوئے تو جوب ان کی علم دولیل اچھی ہے اللہ پاک ان کو ترقی دے نیکس پویچن تھا کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں تو میں پاکستان میں رہتی ہوں پاکستان سے ہوں میں اور پاکستان لاہور سے شروع سے ہی بارڈ بھی میں لاہور میں ہوئی ہوں اور بڑے بھی وہیں پہ ہوں لاہور میں ہوں جو امی ابو بھی لاہور کے ہی ہیں اور جو میری امی اور ابو ہیں دونوں یہ بھی آپس میں کزن تھے مطلب کہ امی اور امی کی امی کی موم اور میری ابو جی کی موم تھی دونوں سسٹر تھی تو ملکہ کزن ہے وہ آپس میں دونوں اور وہ شروع سے لاہور میں ہی رہتے تھے تو لاہور کے ام لوگ تو سیکلڈ پوچھا ہے مجھ سے سمرا ناز نے سمرا ناز نے بہت مذہدار سا سمرا ناز پوچھا ہے ہائی سسٹر آپ کی ایج کیا ہے اگر آپ کی ایج کیا ہے میں نے تو مائنڈ کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے لڑکیوں سے ان کی ایج نہیں پوچھتے سمرا تو سمرا آپ برا نہیں منایں گی میں تو انہیں اپنی ایج بتا رہی ایسا مسئلہ نہیں ہے بتانے میں میں آپ کو اپنی پوری ویڈیو میں جو جو پوچھے جائیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو انتازہ ہو جائے گا میری ایج کیا ہے لیکن آپ کو گیس کرنا پڑے گا اور آپ نے گیس کر کے مجھے بتانا ہے کہ میری کیا ایج ہے کیونکہ جو پوچھے آپ سب نے پوچھے ہیں اس کے اندر ہی اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا تو ہائی سمرا آپ مجھے گیس کر کے ضرور بتائیں گی اور اس کے بعد نیکسٹ پوچھے ہیں تو نیکسٹ پوچھے ہیں مجھ سے پاکستانی مومن یوکی اوفیشل نے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے اگر آپ بتانا چاہیں تو میں ضرور بتانا چاہوں گی کیونکہ میری اتنی زیادہ کوالیفکیشن نہیں ہے میں نے سمپل ایفے کیا ہے اور میرے سبجیکٹ تھے اکنومکس اور پنجابی تھی اور باقی جو دوسرے لازمی ہوتے ہیں سبجیکٹ انگلیش اور جو چیزیں بھی تھی انگلیش ہوتی ہیں اور وہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں باقی سارے وہ سبجیکٹ تھے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری شادی جو تھی ابھی میں ایفے کے ایکزام میں نے دیا تو میری انگیجمنٹ ہو گئی تھی اور انگیجمنٹ کے 3 منت کے بعد ہی میری شادی ہو گئی تھی تو اسی لئے بس کچھ بھی زیادہ نہیں پڑھ سکی ہوں ایٹین یار کی تھی جب میری شادی ہو گئی تھی اور ایفے کیا تھا میں نے اس وقت تو اس کے بعد جو نیکس قیچن ہے میری بہت پیاری سبسکرائبر ہیں سارا مداصر تو سارا مداصر کے لائوہ بھی یہ قیچن مجھ سے بہت زیادہ پوچھا گیا ہے تو آج میں اس لئے یہ قیچن کا آنسر دے رہی ہوں تاکہ پھر آپ سب کو پتہ چل سکے سارا مداصر نے پوچھا تھا کہ آپ کون سے رائس کو کرتی ہیں کون سے برینڈ کے رائس تو رائس سارا مداصر میں کافی ٹائپ کے ایک ہی رائس نہیں میں چیک کرتی رہتی ہوں اگر کوئی مارکٹ میں نیا رائس آتا تو میں اس کا ایک بیگ مانگوا کے چیک کرتی ہوں اگر تو وہ مجھے اچھا لگتا پکانے میں یا ٹیسٹ وائز اچھا لگتا تو میں پھر بائے کر لیتی ہوں اس کو بھی اپنی لسٹ میں شامل کر لیتی ہوں لیکن جو میں کینیڈا میں اتنے سالوں سے رہ رہی ہوں تو جو کہ مجھے چاول میں زور بناتی ہوں جو میرے گھر میں آتی ہیں وہ روائل باسمتی رائس ہیں اس کے علاوہ انڈیا گیٹ ہیں یہ بھی بہت اچھے چاول ہیں اور اس کے علاوہ زافرانی رائس ہیں یہ بھی میں نے بنایا ہے یہ تین چاول ہیں جو میں برینڈ کے رائس اس کے علاوہ پرل بھی بہت اچھے ہیں اور بس یہ تین چاہری ہیں جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کیونکہ میں ان کو یوز کرتی ہوں اور اچھا بیگ بھی نیا چاول آئے تو میں ٹرائے کرتی ہوں اس کی پرائز لیس ہو تو میں ٹرائے کرتی ہوں کہ لیس پرائز میں بھی آپ کو اچھے چاول مل سکتے ہیں یہ جو تینوں میں یوز کرتی ہوں تینوں چاڑوں ان کی پرائز بھی اچھی ہے تو یہ تینوں اور جو میرے سبسکرائبر کو پوچھنا تھا کہ رائز میں کون سے یوز کرتی ہیں تو ان کو ان کے قویشن کا آنسر مل گیا ہوگا پاکستانی موم انہوں نے مجھ سے کافی زیادہ قویشن پوچھے ہیں جن کا میں one by one آنسر دوں گی تو انہوں نے پہلا قویشن پوچھا کہ آپ کی شادی ارینج تھی یا لاوو مہریج تھی تو میری جو شادی تھی وہ ارینج مہریج تھی ٹوٹلی ارینج مہریج تھی لیکن بعد میں وہ لاو ہو گیا تھا مجھے اپنے ہزبینٹ سے لاو ہو گیا تھا تو کیونکہ یہ پہلے بتایا کہ میرے جو شادی تھی تو میرے تایابو پرپوزل لائے تھے اور میری تایجان ساتھ تھی اور اسی دن جزین پرپوزل آیا تھا اسی دن ہی ہاں ہو گئی تھی اور اس کے فیو ڈیز کے بعد میری انگیجمنٹ ہوئیا اور ثری منت کے بعد میری شادی ہو گئی تھی اور اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میں نے اپنے ہزبینٹ کو اپنی انگیجمنٹ کی دوران ان کی پکچر دیکھی تھی کیونکہ جو میرے ہبیں ہیں وہ کافی سالوں سے سٹڈی کے لیے وہ باہر چلے گئے تھے اور اس کے بعد وہ کافی سال باہر رہے ہیں سٹڈی کیا انہوں نے جوب بغیرہ بھی وہاں پر کی تھی تو میں نے کافی سال ان کو نہیں دیکھا تھا اور اپنی انگیجمنٹ سے ایک دن پہلے جب ہم لوگ شاپنگ کے لیے گئے تھے تو میری جو سسٹر ہے جو میری میری بڑی بڑی انہوں نے مجھے ان کی تصویر دکھائی تھی اور ماشاءاللہ سے پیلی نظر میں مجھے وہ بہت پساندہ ہے پاکستانی موم پوچھا ہے پاکستانی موم انہوں نے پوچھا ہے how you manage youtube & house تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری تھوڑا سا میرا point of view یہ ہے کہ یہ میری thinking جو تھی آج سے ساملیں ساہت آٹھ سال پہلے میری change ہوئی ہے پہلے سے ہی سوچتی تھی میں لیکن جب میری twin daughter ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بہت مشکل تھا twin daughter کو twin بچوں کو بڑا کرنا too much heart اور twin جو بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ naughty ہوتے ہیں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو جہاں ایک بچے کا کام کرنا ہے آپ نے دو بچوں کو manage کرنا ہے اس ٹائم پہ جو میری سیکنڈ والی بیٹی ہے عائشہ وہ بھی تقریباً سوہ سال کی تھی جب میری twin daughter پیدا ہوئی تھی تو بہت مشکل تھا بہت ہار تھا اور کچھ ٹائم کچھ مہینے اور ساملے کے پتہ ہی نہیں چلا ساملے سال کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں آیا اور کہاں چلا گیا بس دن ہوتی تھی رات ہوتا تھا دن ہوتی تھی اور رات ہوتا تھا کام 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 ہی ہوتا تھا ہر وقت اور جس سے میں نے اس کے دوران میں ایک مرد با پاکستان بھی گئی کہ میں چلی جاؤں پاکستان چلی جاؤں وہاں پہ کافی ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں تو تاکہ میں بچوں کو اچھے تھی کیسے مینج کر پاؤں کیونکہ یہاں میں بلکل اچھے تھی کیسے مینج نہیں کر پا رہی تھی بلکل بھی نہیں سو پا رہے تھے نہ میں اور نہ میرے حبی اور کیونکہ بہت مشکل تھا ایک سوتی تھی تو دوسرا اٹھ جاتا تھا بچہ دوسرا سوتا تیسا اٹھ جاتا تھا تو مچ ہارتا پھر میری حبی نے جاؤب بھی کرنی تھی اور میں نے گھر کو بھی دیکھنا تھا ہم کمبائن فیملی میں رہتے تھے تو آپ کو بتا ہے کمبائن فیملی میں پھر سارا کچھ آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے تو تو مچ ہارتا میں پاکستان بھی گئی ایک مرد با لیکن اس کے لئے یہ ہوا کہ وہاں کا بیڈ ایکسپیرنس بہت رہا میری جو ٹوین تھی مریم ایمان بہت سکھ رہی بہت زیادہ سکھ رہی کیسا لگتا تھا کہ میں جساں پاکستان میں رہنے نہیں آئی ہوں گھر میں رہنے نہیں آئی ہوں ہسپیٹل میں رہنے آئی ہوں یہی والا حال تھا اور بہت مشکل رہا ٹائم میں واپس آگئی تب اور یہاں پہ آنے کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو سال ڈیر سال کی ہو گئی جب مریم ایمان تو کافی بہتر ہو گیا کیونکہ میں بھی یوز ٹو ہو گئی تھوڑی سی وہ بھی گرو آپ ہو گئی تو آپ ایک مینٹلی طور پہ آپ پھر ریڈی ہو جاتے ہو آپ کو پاتا ہے کہ آپ نے ایک ٹائم کو مینج کرنا پھر آپ سیکھتے ہو کہ کیسے آتا ہے کوئی زندگی کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ ٹائم کو مینج کرنا سیکھتے ہو اور میں کافی بیسے اور میں نے سوچنا کہ ایک تین میں سوچ رہی تھی کہ کافی زدہ میں دسٹرپ تھی پاکستان کو یاد کرنے لگ پڑتی تھی جب آپ پریشان ہوتے ہو تو آپ اپنے مام اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہو وجہ بے وجہ آپ سٹریس میں آ چلے جاتے ہو کیونکہ بلکل بچوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ ہوئی نہیں پا رہی تھی آپ بلیف کریں کہ فرسٹ جب میرے یہ مریمان جی بورن ہونے کا جو سال تھا اس دوران میری ویڈنگ انیورسری آئی ہے میں ساری باتیں آپ سے شیئر اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ سب کو اپنا ہی سمجھتی ہوں اور اپنوں سے ہی ساری باتیں شیئر کی جاتی ہیں تو میری ویڈنگ انیورسری آئی تھی تو میری ماما نے مجھے کال کر کے ویڈنگ انیورسری کی مبارک دے رہی ہے اور بلیف کریں کہ آپ کس کو اپنی ویڈنگ انیورسری یاد نہیں ہوگی کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کو بھول جائے بچوں میں انیوالف تھے کہ ٹائم ہی نہیں مل پایا اس چیز کو سوچنے کا بھی تو اس دران پھر مجھے اس دن لگا کہ یار میں نے اپنے ہم نے بچوں کے لیے اپنی بلکل بھی لائف کو آپ نے اگنور کیا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی کا اور آپ کو یاد ہی نہیں تو اس دن پھر میں نے سوچا کہ چاہے مجھے رات کے ایک بات جاتے تھے سوتے وے اور میں نے صبح اڑلی اٹنا تھا یا دو بات جاتے تھے تو میں اپنے لیے دس پندرہ بیس منٹ ضرور نکالتی تھی پھر میں نے ایسا کرنا شروع کیا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ کے لیے یا پندرہ منٹ کے لیے جب بچوں کو سلا دیتی تھی چاہے دو بجے ہوتی تھی یا تین بجے ہوتی تھی جیسے بھی ٹائم ہوتا تھا تو میں اپنے تھوڑی سی لیپٹوپ پہ اپنے لیے گیم کھیل لیتی تھی گیم کوئی سی بھی گیم ہوتی تھی پلے کر لیتی جو مجھے پساند آتی تھی تو اس سے مجھے یہ لگتا تھا یا تھوڑی سی پندرہ بیس منٹ کی میں نے کوئی موی واش کر لینا یا کوئی پندرہ بیس منٹ کے لیے کوئی ایسا کوئی ڈراما دیکھ لینا جس سے مجھے یہ منٹلی طور پر مجھے سکون میں نے لگ پڑا کہ یار میں نے اپنے لیے بھی ٹائم نکالیا کچھ میں نے اپنے لیے ٹائم سپینڈ کیا اور اس دن کے بعد سے مجھے آمکین کریں کہ اس دن کے بعد سے مجھے سٹریس اتنا نہیں ہوا جتنا میں آم اس سال ڈیر سال میں سٹریس لے چکی تھی تو کہ میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتی ہوں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ سب مو کے ساتھ ایسی ہوتا ہے لیکن ٹوین کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا کیونکہ ان کے لیے ٹائم بہت زیادہ ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے اس دن کے بعد سے میری یہی عادت ہے کہ جو میں سوچ لیتی ہوں کرنے کا تو میں کرتی ہوں اور یہ یوٹیوب چینل ہے اس کو جب میں سٹارٹ کرنے کا سوچا تھا تو یہ بعد میری ذہن میں سونے سے پہلے ایک دن رات کو آگی تھی کہ میں ویلوگنگ کیوں نہیں سٹارٹ کر سکتی اور ساری رات بس گھنٹے تو گھنٹے پلان کرتی رہی ہوں کیسے کروں گی اور صبح اٹھتے ہی پہلے میں نے ایک کام جو فرس ویلوگ ڈالا تھا اس دن اگلے دن اٹھتے ہی میں نے اپلوڈ ویڈیو کیا کیمرا پکڑا اور میں نے بنانا شروع کیا تھا اپنے فون سے ہی تو چاہے وہ جیسی بھی پہلی ویڈیو بنی تھی لیکن میں نے اگر کچھ میرا متانے کا سوچ لیتی ہوں تو میں اچھا کچھ سوچ لیتی ہوں تو میں اس کو کر کے دیکھتی ہوں کہ چاہے اس کو میں چیلنج ہو توڑ پہ لوں جیسے بھی تو میں کوشش کرتے ہوں کہ میں اس کو کروں اور اسی لئے اب مجھے کافی زیادہ بچوں کو اتنے ملکہ تین بچوں کو کٹے ساملے کہ اتنے ہار ٹائم جسا میں نے آپ کو بتایا منیج کر کر کے اب مجھے بچوں کو اپنے گھر کو اچھے طریقے سے مینج کرنا عمدللہ آ گیا اور میں نے جب لاؤگنگ سٹارٹ کی تھی تو میں نے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مینج کیا تھا تاکہ میرے بچوں کو میرے ہزبینڈ کو کوئی بھی کمپلین مجھ سے نہ ہو ہر چیز کو ٹائم پہ کرنے کی کوشش کی تھی یہ نہیں کہ لیزی ہو گئی کہ میں یہ کام بعد میں کر لوں گی تو وہ کام بعد میں کر لوں گی اس طرح نہیں تھا کیونکہ آپ نے جب اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا پرابر اپنا کوئی شوک کرتی ہوں تو جب آپ اپنے لئے کچھ کرتے ہو تو آپ اپنے پوری فیملی میمبر کو اگنور نہیں کر سکتے ہو پہلے وہ آپ کی فیملی میمبر آپ کے لئے ہیں اس کے بعد آپ کا شوک اپنے لئے ہے لیکن جب آپ اپنے شوک کے لئے کچھ کرتے ہو تو باقی سب کو منج کرنا آپ کو آنا چاہیے اور میں یہی صرف ایک ہی اس کا ہے کہ میں جو کام کرنے والے ٹائم ٹائم پہ میں کرتی ہوں ہاں سم ٹائم کچھ چیز اب ان بیلنس ہو بھی جاتی ہے تو سب یوز ٹو ہو گیا سب کو پتہ ہے کہ یہ موم کی جو ویڈیو بنا رہی ہے بھی ان کی لائف ایک پارٹ بن گیا ہو ہے تو بچے بھی سم ٹائم کمپرومائز کرتے ہیں اور کمپرومائز اس طرح کرتے ہیں کہ سم ٹائم میں ولوگنگ میں کوئی چیز بنا رہی ہوں تو اگر ٹیبل پہ سب آگیا اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں یا پکچرز لے رہی تو وہ تھوڑا سا اس کے لئے ویٹ کرتے ہیں تو تینک یو سو مچ میں اس کے لئے اپنی فیملی کو کہنا چاہوں گی اپنے ہبی کو اپنے بچوں کو جو مجھے ساتھ مجھے فولی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ تب ہی اپنے گھر کو یو ٹیو چینل کو یا کوئی بھی ادر کام کو تب ہی مینج کر پاتے جب آپ کی فیملی آپ کو ساتھ کوپریٹی ہو تو ای خوب کہ پاکستانی موم انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ ہیٹرز جو آپ کو بیٹ کومنٹ کرتے ہیں تو آپ انسے کو کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں تو ویری انٹرسٹنگ قویشن ہے اور اس سے آئے کافی جو میری نیو سبس نیو جو بلوگ بنانے سیسٹرز ہیں جنہوں نے چینل سٹارٹ کیا ان کو کافی فائدہ ہوگا کیونکہ زیادہ لمبی بات نہیں اس کے لیے میں دو تین باتوں کو ہی ذین میں رکھ تو ان ہیٹرز کو کام 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 کر لیتی ہوں پہلی فرسٹ ویڈیو بنائی تھی تو میں بہت بہت زیادہ کیونکہ آپ جب نیا کام سٹارٹ کرتے ہو چاہے آپ جتنے مرضی آپ confident ہو لیکن آپ میں ایک nervousness ہوتی ہے کافی زیادہ چیز میں اتنے زیادہ پرفیکٹ نہیں ہوتے ہو آپ سب چیزیں کام جب کرتے ہو پریکٹیکل کرتے ہو دے بھر دے آپ کچھ پرفیکٹ کر پاتے ہو یہ ہر شعبے میں ایسے ہی ہی یوٹیوب چینل چلانے کائی نہیں میں بات کر ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے جب میں اپلوڈ کی تھی تو مجھے کومنٹ بہت بڑا آیا تھا اور وہ کومنٹ بھی یہ تھا کہ آپ بہت بڑی ویڈیو بنا رہی ہیں آپ مت بنائیں یہ ورڈ تھے تو اس کومنٹ کو پڑھ کے میں بہت زیادہ میں بہت بہت سینسٹی ہوں کافی میرا میں دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچتی ہوں اچھا کرتی ہوں سوفٹ کورنر رکھتی ہوں ہر ایک کے لیے اور بہت زیادہ سنجید کی ساتھ سب کے لیے اچھا سوچتی ہوں جو میرے پیار کرنے والے ہیں تو لیکن اس کومنٹ سے مجھے بہت زیادہ میں ڈیساڈ ہوئی ہوں تو میں ہر بات اپنی بڑی بیٹی جو میری ہے تہیرہ ان سے کرتی ہوں شیئر کیونکہ آپ کی بڑی بات شیئر کرتی ہوں بھی مجھ سے اپنی بات شیئر کرتی ہیں تو ہم بلکل فرینڈ کی طرح ہیں تو انہوں نے کہا ممہ کہ اگر آپ ان کی بات ہی بلیف کریں چھوٹے بچ چھوٹوں کی بات ہی آپ کو بہت دل کو ٹچ کر جاتی ہے تو انہوں نے کہا ممہ اگر آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے تو آپ کو یہ سب بات سننی پڑیں گی اور آپ کو یہ سب چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا اگر آپ چیزوں کو فیس نہیں کر پاتی یا نہیں کر سکتی آپ سوچ تھی کہ میں ہر بیٹ کومنٹ کو لے کر سوچ گی ہی دک لگا لوں گی یا پریشان روں گی تو پھر آپ یہ کام پرفیکٹ نہیں کر سکتی اگر آپ آج آپ کو ایک بیٹ کومنٹ آئے آپ کو اور آپ سوچ رہی ہیں کہ یہ میں کیسے کروں گی میں کیسے مجھے کیا کسی نے کہہ دیا تو آپ آگے اپنا نیکس جو لوگ ہوگا اس کو نہیں دے سکیں کیونکہ آپ کا دیان سارا دیان آپ کے بیٹ کومنٹ کی طرف ہی ہوگا تو مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی لیکن یہ ہوا کہ لیکن میں اپنے آپ کو آگ ریڈی کرنے میں ٹائم لگتا ہے ایک آپ کی نیچر ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ کسی بات کو سنجیدہ لیتے ہو آپ دوسروں کے لئے اچھا سوچتے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھے ورڈوں سے یاد کریں یا اچھی بات کریں یا اچھے پیار سے بات کریں تو میں نے بھی اتنی جلدی ان چیز کو سیپٹ نہیں کیا تھا لیکن نیکس جو کومنٹ مجھے آیا سیکنڈ کومنٹ تھا وہ کسی گوڑے کا تھا تو نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کے بعد ان کا کومنٹ بھی نہیں آیا لیکن انہوں نے اتنا اچھا کومنٹ دیا ہوا تھا کہ اپریشیٹ کیا ہوتا بہت زیادہ کہ فرسٹ ولوگ میں اتنا اچھا بلوگ بنایا مجھے بہت حسنا ہوا اور دن بہت دن پھر یہ ہی ہوتا گیا کہ مجھے ایک کومنٹ سے اپنی تہیرہ کی بات سے مجھے کافی حسنا ہوا تھا اور میں بہت سوچا سبسکرائبر جن دے بار دے یہ ہوا جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی تو جو سب پیارے پیارے سبسکرائبر ہوتے تھے میرے فیو ہوتے تھے شروع شروع میں دیفینیلی آپ کے فیو ہی کومنٹ آتے ہیں پندرہ سولہ بیس اتنے آجاتے ہیں تو سب کی اتنے پیارے کومنٹ ہوتے تھے کسی کا بیچ میں اگر ایک بڑا بھی ہوتا تھا تو میں باقی جو میرے پاس 19 جو میرے پاس اچھے کومنٹ آئے تھے میں ان کو لے کر چلتی تھی نیکس ولوگ میں کیونکہ میں سوچتی تھی کہ اگر مجھے پیار کرنے والے اپریشیٹ کرنے والے 20 میں سے 19 بھی ہیں تو مجھے یہ کافی ہے اور ہم نے یہ رائٹ ہوتی ہی دیا کسی کو بیٹ کومنٹ کرنے سوچنا چاہیے اب جتنا میری تین سے چار مہینے کی جرنی ہو گئی ہے یوٹیوب کے چینل کے ساتھ اتنی دیر میں یہ ہی ریالائز کیا کہ اگر ہم نے اپنے سبسکرائبرز کو ہودی رائٹ دیا کہ ہمیں اچھا بڑا بتائیں اور بعد سبسکرائبر کے ہیٹ کومنٹ کے پیچھے بہت لوجک ہوتا جو کہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور میں نے بہت کچھ سیکھتے ہے